بولی وڈ میں آج سے تین سال پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا ٹائٹل تھا کدارنات اور اس سے شروعات ہوئی تھی سارا علی خان کے کریر کی آج سارا علی خان اپنی اسی فلم کو یاد کر رہی ہیں ساتھ ہی یاد کر رہی ہیں فلم کے ہیرو منصور کو اور کہہ رہی ہیں کہ اسی فلم کے ذریعے مجھے موقع ملا تھا ہندوستان کی جنتہ کے دلوں تک پہنچنے کا سارا نے لکھا کہ میں ایکٹر بنی اور میری پہلی اور سب سے سپیشل فلم آج ہی کے دن ریلیز ہوئی تھی پتہ نہیں میں یہ کبھی سمجھا پاؤں گی کی نہیں کہ کدارنات کدارنات میرے لیے کتنی مائنے رکھتی ہے اس فلم کی یادیں اب بھی میرے ساتھ ہیں وہ کہتی ہیں آج میں اپنے منصور کو بہت یاد کر رہی ہوں صرف سوشاند کے ساتھ نسوارت مدد گائیڈنس اور صلاح کی وجہ سے مکو آپ کے دلوں تک پہنچ پائی پوسٹ میں سارا علی خان نے گٹو کپور جو فلم کے نردیشک تھے ابشیک ان کو بھی ٹاک کیا ہے اور اس طرح کا پوسٹ کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ فلم کے ہیرو کو ڈیٹ کر رہی ہیں سارا علی خان ایسی خبریں اس وقت آئی تھی جس وقت یہ فلم ریلیز ہو رہی تھی اور اس پر لوگوں کو حیرانی اس لیے بھی نہیں ہوئی تھی کہ عام طور پر بولیوڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیرو ہیروین کے آپس میں لنک اپ کی خبریں آتی ہیں دونوں کی طرف سے کبھی کنفرمیشن نہیں آیا اور سوشانت کے ندھن کے بعد ان کے سٹاف نے یہ بیان دیا تھا کہ سارا اور سوشانت کے بیچ کافی اچھی بانڈنگ تھی سوشانت پرائیوٹ جیٹ بک کر آکے سارا کے ساتھ گھومنے بھی گئے تھے ایسی تمام باتیں آئی تھی اور اب جب اتنے دنوں کے بعد سارا علی خان یا یوں کہیں کہ بولیوڈ کے کسی شخص نے یاد کیا ہے سوشانت کو تو ایسے میں بہت سارے ایسس آرینز ہیں جو اس پر کومنٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے سبھی کو موقع مل گیا ہے پھر سے سوشانت کو یاد کرنے کا حالانکہ سرکار کی طرف سے یا سرکاری ایجنسی کی طرف سے اس کیس کے بارے میں پچھلے بہت مہینوں سے کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے ایسا لگنے لگا ہے کہ اب اس معاملے کو دبا دیا گیا ہے یا بھلا دیا گیا ہے یا دبانے بھلانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ کوئی بھی اوفیشل اتھارٹی اب اس پر بات نہیں کرتی اس کا جواب نہیں دیا جاتا حالانکہ سوال پوچھنے والے بہت سے ہیں پچھلے دنوں آسٹریلیا میں ملون میں جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے ملون کرکٹ گراؤنڈ پر ایک ایک ٹربیوٹ ٹور بھی اورگنائز کیا تھا کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے نہیں جا پائے اور اب سارا علی خان کی یہ پوسٹ دیکھ کر بہت کچھ لوگوں کو یاد آ گیا ہے کدارنات اور کدارنات کے دوران جس طرح سے کہتے ہیں ایک سٹار کٹ کا جب ڈیبیو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو نظرانداز کیا جاتا اور اس وقت بھی ایسا کہا گیا کہ سوشان کو نظرانداز کیا گیا یا پھر ان سے زیادہ امپورٹنس سارا کو دی گئی اسی تمام خبریں اس وقت آئی تھی خیر اور اس کے بعد تو سب ہی جانتے ہیں کہ ساری امپورٹنس کسے ملی اور سٹار کٹ کا کیا حال ہوا اور آج جب تین سال پورے ہو رہے ہیں تو ایسے میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک بار پھر سے یاد کیا جائے ان لمحوں کو اور ایک بار پھر سے آواز اٹھائی جائے کہ جلد سے جلد انصاف دیا جائے نہیں تو دنیا کے سامنے بہت غلط مثال پیش ہو جائے گی کہ ایک سو تیس کروڑوں کے دیش میں لوگ انصاف مانگتے رہ جاتے ہیں اور ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی